بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے سیاسی احکام کے زمن میں مختلف غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان میں ایک بڑی نمائی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہمارے ہاں اکثر ہوتی رہتی ہے کہ اسلام کا نظام جو ہے کیا پارلیمانی ہے یا وہ صدارتی ہے یعنی کیا پارلیمنٹری فارم او گورنمنٹ اسلام جو ہے وہ انوزج کرتا ہے یا پیسیڈنچل فارم او گورنمنٹ ہے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں سرحات کے ساتھ جو بات بیان ہوئی ہے جو ایک اصول کے طور پر ہمارے سامنے رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو نظام ہے مراد یہاں پر سیاسی نظام ہے وہ ان کے مشفرے پر ہر حال مبنی ہوگا اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جو نظام ہے وجود مشفرے سے آئے گا وہ چلے گا جب تک کہ وہ مشفرے ہی سے چل رہا ہوگا اور اگر کسی گورنمنٹ کو اگر ٹاپل کرنا ہے یا کمنٹ کو ختم ہونا ہے تو وہ تب ہی ختم ہو سکتی ہے اگر وہ اکثریت کی جو تائید ہے اس کو حاصل نہ رہے امرہم شورا بینہم کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ نظام اگر مشفرے پر چلے گا تو پھر اکثریت کی جو رائے ہوگی وہ فاصلہ کن ہوگی وہ نافذ العمل ہوگی اور جو بھی اکثریتی گروہ ہوگا وہ ہی اصل میں حکومت کرے گا اور وہ حکومت اس وقت تک کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو اکثریت حاصل رہے گی یہ تو وہ بنیادی اصول ہے وہ بنیادی بات ہے جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے اور جس کو ہر حال میں ہمیں آنر کرنا ہے اس کو ہمیں ماننا ہے اب یہ سوال کہ کیا اسلام کا نظام صدارتی ہونا چاہیے یا پارلیمانی ہونا چاہیے تو یہ سر تر سر ایک اجتہادی معاملہ ہے اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز صحریت میں نہیں لکھی ہوئی جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ایک لازمی بات ہے ایک قطعی بات ہے کہ ہم صدارتی نظام کو اختیار کریں یا پارلیمانی نظام کو اختیار کریں عام طور سے یہ ڈیویٹ کی جاتی ہے کہ چونکہ اسلام میں خلافت کا سستم رہا ہے اور خلیفہ چونکہ ایک ہی ہوتا ہے تو شاید اسلام میں صدارتی نظام ہی وہ نظام ہے جس کا وہ اسلام خواہاں ہے اور پارلیمانی نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام ہو دونوں اگر اپنی روح میں جمہوری ہیں اور جیسا کہ میں معلوم ہے کہ بعض جگہ یہ اپنے روح میں جمہوری ہونے کے باوجود نہیں رہتے تو یہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونے چاہیے کہ ان دور میں سے کون سا نظام جو ہے وہ اسلام کا نظام ہے ہمیں جو بنیادی طور پر دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی روح میں اگر جمہوری ہیں یعنی پارلیمائی نظام ہو یا صدارتی نظام ہو یہ دونوں اگر بنیادی طور پر لوگوں کی رائے سے وجود میں آتے ہیں جیسا کہ میں معلوم ہے وجود میں آتے ہیں تو پھر یہ ڈیبیٹ کہ پارلیمائی ہو یا صدارتی ہو یہ سرطہ سر اشتہادی ہے ہم صدارتی نظام کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور پارلیمائی نظام کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اس لیے کہ بنیادی طور پر یہ دونوں ہی نظام جو ہیں یہ جمہوری نظام یا اس نظام کے جس کو اسلام فروغ دیتا ہے اور امرہم شورہ بینہم کے تحت جس کو اسلام کہتا ہے کہ ہمیں اپنانا چاہیے یہ دون ہی اس میں سے ہم کوئی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہنا کہ صدارتی نظام شاید زیادہ قریب ہے اسلام کے جمہوری نظام سے یہ کہنا اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو یہ ہے اس کے اپنی اشتہادی رائے ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارلیمائی نظام کی کوئی نفی کی جا رہی ہے بلکہ جو بات بنیائی طور پر کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو نظام ہیں ان کے مشفرے سے وجود میں آتا ہے اور مشفرے ہی کی بنیاد پہ چلتا ہے یہ مشفرہ اب مختلف عدوار میں مختلف طریقے سے لیا جا سکتا ہے اگر پارلیمائی نظام کے اندر یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ مشفرہ صحیح طور سے implement ہو صحیح طور سے حاصل ہو تو اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اور یہی معاملہ صدارتی نظام ہے اس کے بارے میں جو اس کی حسن و قبہ ہے اس کی جو بہتری یا کہتری کا جو فیصلہ ہے وہ انسان کو اپنے تجربات اور اپنی جو مختلف ایکسپیرنسز ہوئے ہیں اس کی بنیاد پہ کرنا چاہیے یہ بات کہ میں سے کسی ایک کی پریفرنس موجود ہے اسلام کی اپنی سورسز میں یہ بات درست نہیں ہے اکھولو کھولی حازہ وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات موسیقی